اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو برا مہربان نہائیت رحمالہ ہے اور دروت لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بارگاہ پروکار کے اندر حدیتاً عقیدتاً محبتاً نظرانتاً تحفتاً ماودتاً عدباً پیش کرنے کے بعد درو شریف کی منت ماننے کی برکات حکیم تاریخ محمود چکتائی مجزوبی اپنی کتاب درود و سلام کے حسین کرشمات میں ایک عورت کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک خطون اس طرح بیان کرتی ہیں درو شریف کی فضیلت سے کون واقع نہیں درو شریف کی برکت و قبولیت تو ہوتی ہی ہے مگر بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے وسیلے سے مانگنے میں دیر نہیں ہوتی قبولیت میں لمحہ بھی نہیں لگتا میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کہیں گئی تو راستے میں کسی کام سے کچھ دیر رکنا پڑا اور کچھ دیر گاری میں بیچے ہوئے اچانک میرے دل میں خواہش ابری اور میں نے بغیر سوچے سمجھے منت مان لی کہ یا اللہ میں ابھی درو شریف کی تسبیح پڑتی ہوں اور کچھ ایسا انتظام کر دے کہ میں ایک لاکھ مرتبہ درود پاک مکمل کر لوں اور اختتام روزہ مبارک پر جا کر ہو یہ دعا مانگنے کے بعد میں نے بڑے احتمام اور لگن سے درو شریف پرنا شروع کر دیا اور تعداد پابندی سے لکھتی گئی چند ماہ کے عرصے میں جبکہ ساٹھ یا ستر ہزار مرتبہ درو شریف پر چکی تھی تو میرے ہاں جانے کے اسباب بننا شروع ہو گئے ایک عجیب ترتیب سے سب کام ہوئے اور میں اپنے شہر بچوں اور ساس صاحبہ کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئی اور سارے رستے درو شریف کا ورد کرتی گئی کیونکہ میں نے مدینہ پہنچنے تک منت کو پورا کرنا تھا میرے دل کی جو کیفیت تھی شاید میں اس کو کوئی نام نہ دے سکو راستے بر میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے وہاں پہنچ کر بھی جندہ سے مکہ تک کا سفر روتے ہوئے گزرا خیر پھر ہوتل کا انتظام کر کے عمرہ ادا کیا اور پھر مکہ شریف میں قیام کے دوران درو شریف کا ورد جاری رہا کچھ دن بعد مدینہ شریف روانہ ہوئے اب درو شریف کی مانی ہوئی منت اقتطام کے قریب تھی آپ یقین کریں اللہ کی مدد اور درو شریف کی برکت میرے ساتھ تھی پہلے دن میں نے روزہ مبارک پر حاضری دی مگر اس دن کچھ درور باقی رہتا تھا کہ مسجد کے بند ہونے کا وقت آ گیا مگر دوسرے روز کی حاضری کا وقت میں نے آخری تسبیح روزہ مبارک پر پڑی اور اللہ کے حضور شکرانہ دا دیا اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ بھی اسی طرح دعا قبول فرمائی دوسری مرتبہ منت درود ابراہیمی ستر ہزار مرتبہ پرنے کی تھی پہلی منت پوری ہونے کے پورے دو سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ حاضری کا موقع دیا اور یہ ساری کی ساری برکات درود شریف کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتب palm